ہائی گئیز کیسے ہو آپ سبی لوگ منا نام ہے کیش اور آپ دیکھ رہے ہیں گیمنگ پلانٹی ٹیوب چینل تو گئیز آپ نے تھمنیل لے کے تو پتہ لگائی لیا ہوا کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں دیوارڈ کولی ورسز جیسن روئی ریشن ورسز بٹلر بمراہ آرچر اور شمیر مارک وڈ کا ورسز کرنے والے ہیں جو جیتے گا وہ اس میچ کو دی جائے گا انگلان چاہے جیتے چاہے انگلان جیتے تو پہلی گیم بمراہ نے ڈال دی ہے جیسن روئی جیسن روئی نے بہت اچھی شروعات کری ہے اور یہاں پہ جسپی بمراہ پہ پہلے سہید پورا دباؤ بنا لیا ہے اب جیسن روئی کھیل لیں گے دوسری گین اور دوسری گین پہ انگلان پہ بہت کچھ بھی دباؤ نہیں ہے اور انڈیا پہ بہت بڑا دباؤ آ چکا ہے پہلی گین پہ یورکر لین کیچ اٹھا ہے اور یہ کیچ پکڑ لیا تو اب گیرات کولی کو جیسن روئی سے جیتنے گلے انگلان سیون رنس کی جر رہا تھے اور جسپی بمراہ نے ایک وکٹ بھی لے لیا ہے تو جیسن روئی کی پاری یہیں پر ہی سماپت ہوتی ہے اب آہیں ڈیویڈ مران لیکن ڈیویڈ مران کا اس میچ میں کوئی بھی رول نہیں ہے جتنا رول یہاں پہ بٹلر کا ہونے والا ہے اب گول بمراہ اور شمی کا ہوگا یہ جتنے کھلاڑی ہم نے تھامنیل میں لگایا ہے اتنے ہی کھلاڑی کھیلنے والے ہیں اور پہ جین بٹلر کی ڈاٹ ہو گئی تین گیندے ہو چکی ہے لین کا سکور ہے چھے رنوں پہ ایک وکٹ تو یہاں پہ جس بمراہ نے ایک بھی رن میں تک نہیں دیا ہے پچھلی پسٹ بول کے بعد پسٹ بول کے لازم نے ایک برن نہیں دیا تو بٹلر نے یہاں پہ ایک رن لے لیا ہے دیکھتے ہیں روئی شرما کو کتنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں جوس بٹلر تو بمراہ نے دیا ہے سات رن اور ایک وکٹ تو پانچ بھی گیند ٹھیکنے جا رہا ہے اب اپنے اوار کی تو دیویڈ مران سان نہیں ہے تو دیویڈ مران کا کوئی رول نہیں ہے لیکن جتنے رن بٹلر بمراہ کو ماریں گے ہو تیر رن ماریں گے ہو پہ بھائی صاحب بہت لمبا چکا اور اسی کے ساتھ بمراہ نے تیرہ رن کھا لیا ہے پانچ گیندوں کے اندر اور ایک وکٹ لیا ہے بمراہ بہت مہنگے ثابت ہوتے ہوئے اور ایک وکٹ لیا ہے پر ایک وکٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے حساب سے تو اور یہ ڈاڈ گئے تو جس پہ دنیا نے دیا اپنے اوار میں تیرہ رن اور ایک وکٹ بھی لیا ہے تو یہ ایک اچھا سکور ہے ٹھیک ٹھاک سکور ہے مطلب دو موانا شمی جوز بٹلر کو گوئے جا دیں گے سب سے پہلے ہم یورکر ٹرائے کرے ہیں جی یہاں چلے یورکر ہی ٹرائے کرتے ہیں پتہ نہیں کچھ ہو جائے وکٹ آئے چھکا جائے گا پتہ نہیں چھکا جائے میں لگا تو اور پیچھے ہٹ کے بہت بڑیا بولڈ بہت بڑیا جس پید بمراہ میں تو نہیں کر پائی کمکان نامر لیکن محمد شمی نے کر دیا جوز بٹلر کا وکٹ جو کی ایک بہت زیادہ سپورٹ اکبل لباز ہے ان کا بولڈ کر دیا ہے پہلی گیم پر اور اس کے ساتھ دوس بٹلر نے صرف دورا ان کا لقش دیا ہے روحش چرما کو انگلینڈ کے بیٹس میں ان کا رول اپ قطر ہو چکا ہے لیکن ان کا رول ابھی زیادہ ہے کیونکہ جی جیتنے رن ہمارے بولرز کو ماریں گے اتنا ہی ماچ ہارنے اور جیتنے کا فیصلہ بڑے گا تو جونی بیسٹر آئے انہوں نے پہلی گیند پر پٹک کر دیا ہے چار رن جاتے جاتے ہو رہ گئے یہاں پہ اچھی رننگ فیلڈر کی دوارہ تو اور پکڑ بھی لیا ہے بچا لیا ہے میچ کو میچ نہیں بچایا رن بچا لیا ہے تو تین رن گئے ہیں جس محمد شمی نے اور ایک وکٹ لیا ہے اور کی تیسرے گیند ایک بار پھر ہم یورکا ٹریکر کو تھوڑی گتی میں رکھتے ہیں گیند کو اور اس بار بھی بس سے ہی ڈیفنس کرتے ہوئے آگے کھیل دیا ہے تو اسی کے ساتھ محمد شمی نے دیئے چار رن اور ایک سوری چار رن دے دیئے اور ایک وکٹ لیا ہے تو پانچ بھی گیند پھیک چوتی گیند پھیکنے جا رہے ہیں یہ ان کے آرر کی اور یہ بھی ہلک ایسا پھلک کر دیا ہے اور سٹروپ کے ساتھ پش کر دیا ہے یہاں پر اور ایسی کے ساتھ دو رن اور چھے رن دیئے ہیں ابھی تک محمد شمی نے بہت ایٹی بولنگ کری ہے اور ایک وکٹ بھی لیا ہے تو اب یہ جانے جا رہے ہیں اور کی پانچ بھی گیند اور ان کے بھی دس بھی گیند ہے یہ اور سیکنڈ لاشٹ بول لی ہے ان کی اور یہ گیند گئی ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں دوسرا وکٹ لیا محمد شمی نے اپنے نام گیا دوسرا وکٹ اور جانی بیسٹو جاتے ہوئے پانچ بھی منا کے پویلین کی اور اب آئیں ایون مورگن جو کی چھکے دینے میں ماہر ہوتے ہیں ماہرے تو اب آئیں ایون مورگن اور ایک قربار یہاں پہ ان نے سنگا پھر کھڑا ہے یہ سکور اور تھوڑا سا لیک کیا گیم لیکن چوکہ نکال دیا ہے میڑا ان کے سر کے اوپر سے اور چوکے کے ساتھ محمد شمی نے دیئے دس رنڈ اور دو وکٹ اس کے ساتھ پورا سکور سماپس ہوتا ہوا یہاں پہ اب آئیں گے انڈین ٹیم بیٹنگ کرنے جو فرا آرچر ڈالیں گے بولنگ تو اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے جو فرا آرچر یا پھر جسپید بھومرہ جسپید بھومرہ نے تیرہ رنڈ دیئے تھے اور ایک وکٹ لیا تھا تو دیکھتے ہیں جو فرا آرچر کیا کمال کر پاتے ہیں پہلی گیم ڈالڈ بول روئی شرما کے ڈالڈ بول نکال دی ہے پہلی گیم روئی شرما کو صرف دو رنڈ جس میں ہی وہ میت کو جیت جائیں گے جوز بٹلر سے اور ویرات کو لیکن سات رنڈ جس میں وہ جیت جائیں گے جیسن روئی سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان سوئنگ میں لیک کٹر اور یہ پہلی گیم پہ یہ چھے رنڈ ہیں تو اس کے ساتھ جس بٹلر اور روئی شرما میں تو روئی شرما میچ کو جیت چکے ہیں کیا آپ ویرات کو لی اس میچ کو جیت سکیں گے اور جس پید بھومرہ نے اور جس پید بھومرہ یہاں پہ کیا میچ کو جیت پائیں گے چھے رنڈ تو دے دیا ہیں جو فرا آرچر نے یہ دوسری گین کیا یہ چوکے کے لیے جائے گی کیا یہ چوکے کے لیے جائے گی جی ہاں تو دس رنڈ تو جو فرا آرچر نے دس رنڈ دے دی ہیں اگر ابھی دس رنڈ کے آگے نہیں گئے اور انہوں نے ویکٹ بھی نہیں لیا تو تو بھومرہ ہی لے جائیں گے کیا بھومرہ نے ایک ویکٹ بھی لیا ہے تو بلٹ سی ویسا تمہیں مہاری دومارن ایسا تو کوئی ایشو نہیں یہ رن مانے میں تین گنہ میں اگلی گنہ ڈاڈ بول ڈاڈ بول ہوگی بھائی ڈاڈ بول کیا ہے بھائی جیتا نہ میچ یا جلدی سے پر میچ ہم نے دوسرا میچ سٹارٹ کیا ہے کیونکہ اس میچ پہلے ہم جیت جاتے ہیں تو پھر انیہ ہوتا ہے اس میں ہماری پہلے بیٹی ہیں اس میں ہم چیز نہیں ڈیفینٹ ہی کرنے والے ہیں لیکن ہم نے میچ پہلے نہیں دکھا ہے کھیلیں گے ہم تو اب دیکھے آج ایک بھی رن نہیں دیا اگر ایک گنہ بھی ٹھوٹ گئی تو دکھت ہو جائے گی اور یہ کیچ او بھائی وکٹ بھی لے لیا او بھائی صاحب جو فرارچان نے وکٹ لے لیا نہیں 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 چھوٹ نہیں چھوڑا تو نہیں کیچ چھوٹا نہیں تو جو فرارچان یہاں پہ میچ کو جیت چکے ہیں جس پید گنبرہ سے تو بھائی اوپی یار جیت گئے کوئی بات نہیں sisters لیکن براٹ کو اس میچ کو جیت نہیں ہوگا انڈیا کے لیے انڈیا کے لیے میچ کو جیتنا ہوگا یہاں پر چھے لن چھے رن چھے رن چھے رن چھے رن اوپی بھائی اوپی بہت بڑھیا یہاں پر گھر بھائی اور چھے رن بھائی اب ایک رن دور بنا لےئی ایک رن بنالے براٹ کو ہی نہ خوش ہمیں اس میچ کو جیت نہیں ہےяться ہوئی چھے رن دیکھتے ہیں میں کیا ہوا کتنے رن تھے انتیل تھے اوپی چھوڑ دے اچھ یار پکڑ لیا ویڈاٹ کولی بھی ٹائ ہو گئے میچ اوہ یار مارک وڈ نے چھے رن دیا ہے محمد شمی نے دس رن دے کے دو وکٹ نکالے تھے جو مارک وڈ کیا کرتے ہیں مارک وڈ نے بھی دوسرا وکٹ نکال لیا یار غلط بات یار یہ اچھا نہیں ہے یہ مارک وڈ نے بھی دوسرا وکٹ نکال لیا یار کیا ہے یار کیا مزہ نہیں آیا پھر اس میچ میں تو اوہ یار اچھا نہیں لگا یہ پھر یہاں پہ انڈین بلدے با جو کبھی رول ختم ہو چکا ہے ون باؤنس یہاں پہ امپائن نے دے دیئے تو دیکھتے ہیں باگے کیا ہوتا ہے مارک وڈ کو رن مارنے ہی ہوں گے انہوں نے چھے رن دے کے دو وکٹ لیا ہے اسکور تھوڑا سچ لیٹ اپ ڈیٹ ہوئے اوپر لیکن ٹھیک ہے چلتا ہے اتنا تو اب آپ لوگ ایڈجسٹ کر دینا دو وکٹ لیا ہے مارک وڈ میں اوہ یہ وکٹ اگر ہوگا تو بھی نہیں کنا چاہے گا مارک وڈ کے باتیں میں کیونکہ یہ رن آؤٹ ہوگا تو دیکھتے ہیں یہ آؤٹ ہے یا نوٹ آؤٹ تو یہ میں نے دیکھ لیا تھا اوہ پی آؤٹ لگ رہا ہے مجھے تو آؤٹ آؤٹ بھائی آؤٹ ساتھ رن دیئے ہیں مارک وڈ نے اور ابھی تک اور دو وکٹ لگی ہے لیکن یہ وکٹ ان کے خاتے میں نہیں جائے گا تو انہوں نے آٹھ رن دیئے ہیں بھی تک اور دو وکٹ لیے لیے تو یہ گنگ چھوکے کے لیے چھوکے کے لیے جائے گی جی نہیں جائے گی دو اور نہ جائیں گی آرام سے یہاں پر بھی اوکے اوکے ایک اور ہم بھاگ رکھتے ہیں ایک اور بھاگ سکتے ہیں یہ آؤٹ ہے یہ آؤٹ ہے یہ بھائی بھائی بلکل آؤٹ ہے بلکل آؤٹ ہے جی ہاں یہ وکٹ ہے تو اسی کے ساتھ آؤٹ کر دیا گیا ہے اور تو یہ ہے میچ کا فائنل ریزلٹ بیرارٹ کولی اور جیسن روئے میں ٹرو ہو گیا روہیت اور بٹلر میں روہیت جیت گیا بومرہ اور آرچر میں بومرہ ہار گئے اور شمی اور مارک پڑ میں بلا بل ہو گیا مجھے